وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَا فَجَا لَهُ غُسَاءً أَحْوَا سَنُكْرِقَ فَلَا تَنْسَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَحْرَ وَمَا يَكْفَى وَنْ يُسْرُقَ لِلْجُسْرَى فَذَكِّرْ إِنَّ فَعَتِ الزِّكْرَى سَيَذَكَّرُ مِنْ جَخْشَى وَيَتَجَنَّبْهَ الْأَشْكَى الَّذِي يَسْلَ النَّارَ الْقُبْرَى سُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَخْيَا قَدْ أَفْلَهَ مَنْ تَذَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَوَّا بَلْ تُعْسِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنِيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَابُقَاهِ اِنَّهَا ظَلَ فِي الصُحْفِ الْعُولَى صُحْفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى صَدَقُ اللَّهُ الْعَلِيُ الْعَزِيمِ بَا وَذَبُلًا صَلَوَاتِ اس جلسہ کی چوتھی اور آخری نشست کا آغاز ہو چکا ہے چاندمنٹ کے لیے میں زہر نظیر صاحب کو دوں گا ان کے بعد خان تقی خان قیامت صاحب اور ان کے بعد قاری القصہ دناب قاضی وسیم صفدر صاحب سلوات بلند آواز سے پڑھیں نعرہِ تکبیر زندہ و سلامت رہیں خالق پاک کا نام بڑا بلند ہے ہمارے اندر حمت نہیں ہے لیکن ہم کوشش کر سکتے ہیں باوازے بلند نعرہِ تکبیر زندہ و سلامت رہیں نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری دومے ہاتھ اچھے کر کے ہائے دری کچھ لوگ کوئی خطبہ نہیں ہے خان صاحب سے اجازت لے کے صرف دس منٹ کوئی خطبہ نہیں ہے چونکہ جہاں پہ علی کا ذکر آ جاتا ہے قرآن کا ثواب مل جاتا ہے قرآن کا ثواب مل جاتا ہے کچھ لوگ علی کے نام سے گھبرا جاتے ہیں لوگوں کو سمجھ نہیں لگتے علی کے نام سے گھبرا جاتے ہیں کیوں ہیں کیونکہ علی تو وہ امام ہے جس پر امامت کو ناز ہے علی تو وہ ولی ہے جس پر ولایت کو ناز ہے علی تو وہ سکھی ہے جس پر سخاوت کو ناز ہے علی تو وہ حمدہ میں نبی ہے جس پر نبوت کو ناز ہے ارے حسن تو حسن کا بابا علی وہ جنتی ہے جس پر جنت کو ناز ہے جنت کو جس پر ناز ہے صلوات مل کر باوازے بلون پڑھیں آج انشاءاللہ دس منٹ کے اندر میں قرآن پاک سے لارائب کتاب سے بے عیب کتاب سے نبی پاک کے فرمان سے حدیث قصہ کی حدیث سے سچے صحابہ کے ایمان سے اپنے عقیدہ سے ثابت یہ کروں گا کہ جنت میں کون جائے گا یار کیا بات ہے تو اڈی خان صاحب میں اپنے عقیدہ سے یہ بات ثابت آج کروں گا کہ جنت میں کون جائے گا اور جو جنت میں جائے گا وہ یہاں پر کنفرم موجود ہیں اور موجود ہونے کے باوجود نہ بولیں تو مرز ان کی اپنی ہے اللہ تعالیٰ اپنی لارائب اور بے عیب کتاب میں فرماتے ہیں وَمَا يَنْتِكُوا آنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا اِلَّا وَحْجُئِيُّهَا یہ نہ سمجھے گا میں نے غلط پڑھا یہ سورة النجم آیت نمبر ایک اور دو ہے جس کا ترجمہ یہ ہے علامہ موسین صاحب نے یہ ترجمہ کیا کہ میرا نبی محمد اللہ فرما رہا ہے میرا نبی محمد اپنی زبان سے کچھ نہیں بولتا جب تک میں اللہ کی وحی نہ آجائے یعنی اللہ تعالیٰ نے محمد کو فرمایا مَنْ كُنْتُ مَوْلَا ہو فَحَازَ عَلِيُّنْ مَوْلَا ہو اے محمد تُو لوگوں کو بتا دے کہ جس جس کا تُو مولا ہے اس اس کا یہ علی مولا ہے تو اب نبی پاک نے کیا فرمایا نبی پاک فرماتے ہیں نبی پاک حدیثِ قصہ کے اینڈ میں فرماتے ہیں کہ اے علی تُو اور تیرے شیعہ ہی جنت میں کامیاب ہوں گے یا علی تُو اور تیرے شیعہ ہی کامیاب ہوں گے اس دنیا میں بھی دوسری دنیا میں بھی اب جو جنتی بیٹھے ہو اسی پہ شاید نے کیا خوب کہا ہے کہ علی ولی کے ملنگوں کی تقدیر ہے جنت پچھے آلیوں تو جو کرو علی ولی کے ملنگوں کی تقدیر ہے جنت حسین کے ملنگوں کی سیرگاہ ہے جنت ابے تمہیں کیا پتا جنت کیا ہوتی ہے جس کے ہوں میرے حسین سرکار سردہ اور اس کو میں کہتا ہوں جنت اس کو میں کہتا ہوں جنت اچھا جب کوئی بندہ اس مجلس کی نیت سے میں ممبر پر کھڑا ہوں میں لاؤڈ سپیکر پر کھڑا ہوں شیعہ نے حیدر قرار کے مجموع سے گفتگو کر رہا ہوں میں اپنے عقیدہ سے اپنے ذمہ داری سے اپنے ذمہ والی سے یہ بات آپ کو کرنے جا رہا ہوں کہ جب بھی کوئی مومن اس نیت سے گھر سے نکلتا ہے کہ میں مجلس میں جاؤں گا تو خدا کی قسم فرشتے اپنے پر ان کے پاؤں کے نیچے بچھا دیتے ہیں فرشتے اپنے پر ان کے پاؤں کے نیچے بچھا دیتے ہیں اب بھی مومن کی عظمت کوئی نہ سمجھے تو اس کی اپنی مرضی اچھا اسی پر ایک اور شیر کے سکھن والے اہل سکھن سے داد پاتے ہیں اگر یہ جملہ آپ کی سمجھ میں لگ گیا مجلس مکمل ہو جائے گی کہ سکھن والے اہل سکھن سے داد پاتے ہیں آپ کو اور میرا اس مجلس میں آنے کا مقصد کیا ہے توجہ کرنا پہلے بندے سے لے کے آخری بندے تک یہ بات تمہاری سمجھ میں لگ گئی پورے دن کا جلسہ ایک سائٹ پر یہ میرا جملہ ایک سائٹ پر ہوگا اب توجہ کرنا اپنے ذہنوں سے لے کے اپنے دل کے پردے کھولو کہ جب بھی کوئی مومن مجلس میں آتا ہے اپنی مرضی سے نہیں آتا اس پہ چودہ کی مہر لگی ہوتی ہے اس پہ چودہ کی مہر لگی ہوتی ہے اب آپ یقین کیجئے کہ آپ کے بھائی آپ کے دوست اس وقت بھی مجلس کے نیت سے تو آئیں لیکن پیپلز لوگ میں کھڑے ہوئے ہوں گے کیوں ان پہ چودہ کی مہر نہیں ہے آپ خوش قسمت ہیں آپ پر چودہ نے مہر لگائی ہیں اس کے ذریعے آپ اس مجلس میں آئے ہیں اچھا سخن والے اہل سخن سے داد پاتے ہیں اور اہل خود والے خود یہاں چلے آتے ہیں اور میرے جیسے نالائک ان پنج تنپاک کو مجلس سے سناتے ہیں ارے وہ وگرنا وہ تو نبیوں کو اپنے گھر کمی بنا کر کھڑا کرتے ہیں ارے یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہ اپنے گھر نبیوں کو کمی بنا کر کھڑا کرتے ہیں ہم خوش قسمت ہیں الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں اتنی عزت دی ہم مومن بنے اور اس مجلس میں آگئے آخری جملہ سنیے اور آپ کی ذہمتوں کو تمام کرتا ہوں کہ دشمن علی کا اس دنیا میں نتیجہ کیا ہوگا دشمن علی کا اس دنیا میں اور آخرت میں نتیجہ کیا ہوگا دشمن علی کی گردنوں میں دشمن علی کی گردنوں میں ڈلنے کے لیے لانت کے کچھ ہار باقی ہیں دشمن علی کی گردنوں میں ڈلنے کے لیے لانت کے کچھ ہار باقی ہیں اور ان سے ہمارا فیصلہ کبھی نہیں ہوگا ان سے ہمارا فیصلہ کبھی نہیں ہوگا ارے یزید تو مر گیا ان کے رشتہ دار باقی ہیں ارے یزید تو مر گیا ان کے رشتہ دار تو باقی ہیں سلوات مل کر باوازے بلند پڑھیں بی بی زہرہ کے صدقہ میں ہمیں بہت کچھ ملا بلکہ یہ دنیا ان کے صدقہ میں ملی تو مسلمانوں نے اس کا عجر بی بی زہرہ کو اتنا دیا ہے کہ زہرہ کے دروازے پر آگ لے کر آگے زہرہ کو کہتے تھے زہرہ علی کو باہر بھیج ورنہ ہم دروازے کو آگ لگا دیں کہ زہرہ مجبور ہو کر کہتی تھی لئینو شرم کرو میں محمد کی بیٹی ہوں لئینو حیاء کرو میں محمد کی بیٹی ہوں یہ حسنین کا گھر ہے اس پر فرشتے کمی بن کر آتے ہیں جس دروازے پر تم آگ لے کر آگئے ہو اللہ علیہ نت اللہ علیہ الکومی صلی اللہ نعرہ تکمیل نعرہ رسالت نعرہ حیدری باواز بلند صلوات یہ کچھ اعلان ہے جی گیاراز الحجاب و مقام پکے کوٹھے ناز نکی عباد رجوعہ سادات میں مجلس اعظام انعقید ہو رہی ہے جس میں ملک علی رضا کھوکر ملک زفر اقبال کھوکر سید آن صابر سید علی نکی اور بہت سارے مدہ خانے آل محمد شرکت کر رہے ہیں شرکت کے اپیل ہے ساز اللہ جا کو موزہ حسین خان ناز رشیدہ مجلس اعظام ہو رہی ہے شرکت کے اپیل ہے تین جولائی موزہ کھولیاں مجلس اعظام ہو رہی ہے شرکت کے اپیل ہے ساز اللہ جا کو مجلس اعظامہ مجلس اعظام ně Pandی بنا مجلس اعظامہ صدای خان اسزاز مجلس اعظامہ